بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس جیسے کہ آپ لوگ کو معلوم ہے آج ہم بات کریں گے میزان عمدل سیچیفیکیٹ کے بارے میں جو کہ خاص کر سینئر سیٹیزنز ویڈیوز اینڈ ڈیسیبل پرسننز کے لیے بیزائن کیا گیا اور اس کے اندر کافی بہترین فیچرز اور اچھے پاپوریڈ کے ساتھ آپ لوگ کے لیے لائے ہیں میزان بینک نے تو اس ویڈیو کے اندر آپ کو اس حوالے سے مکمل تفصیلات فرام کی جائیں گی اگر آپ لوگ بسنس ویڈلی یوٹیوب چینل کے اوپر پر ہی دفعہ ہیں تو پلیز سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا تو یہاں پہ میزان بینک نے ایک چیز واضح کیا ہے کہ اس سیٹیفیکیٹ کا بیسیکلی مقصد لوگوں کے ہائی ایکسپیکٹڈ منتلی ریٹرنز کو پورا کرنا ہے اور خاص کر ان لوگوں کے لیے جو کہ سیٹیفیکیٹ سوسائٹی کے سینئر سیٹیزنز ہیں ان کی جو تمام خواہشات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سیٹیفیکیٹ کو ڈیزان کیا گیا ہے اگر میں یہاں پہ ان کے کی فیچرز کی بات کروں تو یہاں پہ انویسمنٹ کے جو پیریڈز ہیں وہ دو رکھے گئے ہیں یہاں آپ ساڑھے پانچ سال کے لیے یہاں پہ انویسٹ کر سکتے ہیں یا پھر سات سال کے لیے اس سے کم یا زیادہ کی انویسمنٹ آپ اس سیٹیفیکیٹ کے اندر نہیں کر سکتے ہیں نیکسٹ جو فیچر ہے وہ ہے پرافٹ پیومنٹ آپ کو اگر مہانہ کی بنیاد پہ پرافٹ چاہیے تو یہ آپ کے لیے ایک بہترین سوٹیبل ہوگا کیونکہ اس کے اندر آپ کو مہانہ کی بنیاد پہ منافع دیا جاتا ہے انویسمنٹ کی اگر بات کی جائے یہاں پہ کتنی انویسمنٹ سے آپ یہاں سے شروعات کر سکتے ہیں تو کم سے کم پچاس ہزار انویسمنٹ رکھی گئی ہے اور زیادہ سے زیادہ ساٹھ لاکھ روپے کی آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں اگر دو اپلیک اینڈر یعنی دو جائنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز جہاں پہ انویسمنٹ کر رہے ہیں دو لوگ کر رہے ہیں تو وہاں پہ ان کی انویسمنٹ کی لیمٹ ہے وہ چھے میلین یعنی ساٹھ لاکھ سے بڑھا کے بارہ میلین ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کر دی جائے گی اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ضرور آئے گا کہ اگر ہم پانچ سال کے لیے ساڑھے پانچ سال کے لیے اور سات سال کے لیے انویسمنٹ کرتے ہیں تو کیا اگر ہمیں خدا نہ کرتا امرجنسی میں پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو کیا بینک ہمیں پیسے دے گا بلکل بینک آپ کو پیسے آپ کے واپس کرے گا لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں جس کو آپ کو پورا کرنا ہوگا اب شرائط میں کیا ہے کہ بینک اس کے لیے کچھ چارجز لیتا ہے آپ لوگ سے اگر تو آپ لوگ تھوڑا دیر انتظار کے بعد یعنی کہ آپ نے آج انویسٹ کیا ہے پانچ سال کے لیے آپ دو سال بعد پیسے لے رہے ہیں تو آپ سے بینک تقریبا نہ ہونے کے برابر چارجز لیتا ہے لیکن ان کیس اگر آپ دو ماہ بعد چھے ماہ بعد پیسے ویڈرا کراتے ہیں تو آپ کی جو اماؤنٹ ہے ایک لاکھ پر ایک پرسنٹ جب ہو جہاں پہ بینک چارج کرتا ہے اور اس بینک کا بنتا بھی ہے ایک سوال آپ کا یہاں پہ ذہن میں اور بھی آئے گا کہ سینئر سیٹیزن بینک سینئر سیٹیزن کن کو کاؤنٹ کرتا ہے تو سینئر سیٹیزن سے مراد ہے جن کی ایج ساٹھ سال سے زیادہ ہی ہوگی وہ یہاں پہ سینئر سیٹیزن کاؤنٹ کیے جائیں گے یہاں پہ میزان بینک نے اپنا پرافٹ شیئرنگ موڈول بھی شیئر کیا ہے یہاں پہ 60% 50% کند رکھتا ہے اور 50% آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے ان کا یہاں پہ فتوہ بھی موجود ہے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں فتوہ کو اور یہاں پہ جس کو بھی دکھانا دکھا سکتے ہیں کن کن لوگوں نے یہاں سے اس کو اپروف کیا ہے وہ ساری تفصیلات یہاں پہ موجود ہیں ان کے جو شریح ایڈوائزر اور ڈاکٹر محمد عمران عثمانی انہوں نے یہاں پہ واضح طور پہ سائن کیا ہوا ہے آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں واپس آتے ہیں یہاں پہ تو دو مختلف مددوں کے جو سارٹیفیکیٹس ہیں یعنی ساڑھے پانچ سال اور سات سال ساڑھے پانچ سال کے اوپر آپ کو منافع ملے گا سولہ اشاریہ سات آٹھ یعنی اتھر پرسنٹ اور سات سال کے اوپر آپ کو سترہ اشاریہ تیتیس پرسنٹ منافع جائے وہ دیا جاتا ہے اور جو آپ کو منافع ملے گا اس پہ ٹیکس بھی کٹے گا جو کہ ویڈھولڈنگ ٹیکس ہوتا ہے اور اس کی اوپر زکاة کی کٹوٹی بھی کی جائے گی اب آپ کو منافع کیسے معلوم کرنا ہے اس کے بارے میں یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لئے مزید آسانی ہو جائے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کو کتنا منافع ہو رہا ہے فرض کیجئے یہاں پہ آپ پانچ لاکھ روپے کی انویسمنٹ کر رہے ہیں پانچ لاکھ کی انویسمنٹ کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں سات سال کے لئے آپ کو منافع ملے گا سترہ اشاریہ تیتیس پرسنٹ کے ساتھ سے تو آپ اس کو ضرب دے لیں گے سترہ اشاریہ ڈبل تین تیتیس پرسنٹیج لگائیں گے تو یہ آپ کے پاس منافع ہو جائے گا پانچ سال کا ایک سال بعد یہاں پہ جتنے بھی بینک آپ کو منافع دکھاتے ہیں وہ سالانہ ہوتے ہیں تو آپ کو اسے خود نکالنا ہوتا ہے اس کو کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ آپ کا 86,650 آ چکا ہے without any tax سالانہ کا منافع پانچ لاکھ کے اوپر آپ اس میں سے اگر فائلڈر ہوں گے تو 15% آپ کا tax کٹ جائے گا اگر آپ نان فائلڈر ہوں گے تو مزید 15% ٹیکس کٹے گا مائنس 15% کیا ہے تو یہاں پہ 12,997 رپے ٹیکس کٹ گیا ہے ہمارا اب ہمارے پاس amount آ چکی ہے 73,622 رپے یہ آپ کا سالانہ کا منافع نکل کے آگیا ہے اس کو آپ اگر 12 پہ تقسیم کریں گے تو یہ آپ کا مہانہ کا منافع یعنی 6,137 رپے پانچ لاکھ کے اوپر ملے گا اگر آپ فائلڈر ہوں گے اگر آپ فائلڈر نہیں ہوں گے تو اس میں سے مزید 15% کی کٹوٹی کی جائے گی اور اس کے بعد منافع آپ کو دیا جائے گا امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو تمام معلومات آپ تک پہنچ چکی ہوں گی اگر آپ اس اکاؤنٹ کو اپن کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لئے اپنی جو نزدیکی برانچ ہے وہاں پہ جانا ہوگا اور ان کو جا کے بتانا ہوگا کہ میں جہاں وہ مزان بینک کا امید سائٹیفیکیٹ فارسینئر سیٹیزنز اوپن کروانا چاہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو چلے گئے اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ بہت شکریہ